خدا را میری عرضِ مُدَّا سُن خدا را میری عرضِ مُدَّا سُن نصیمہ جانبِ بطحہ گزرکن نصیمہ جانبِ بطحہ گزرکن احوالا محمد را خبرکن احوالا محمد را خبرکن احوالا محمد را خبرکن جو ہر نبی سے ہوتا ہوا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پھر آگے ان یہ کاملین تک تک کہ سلوک یہ نا وہ دینِ اسلام دینی یہ آدم علیہ السلام سے یہ چلتے ہیں حضرت شیش علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام تو علیہ السلام دیتے ہیں جا رشین بیتے اور بیٹے اللہ تبارک بہتالہ نے آپ سے باقائدہ طور پر یہ ستھ لے جائے آدم علیہ السلام کو علیہ السلام باہد نبیل کسی قوم کی طرح ہی بھیجے لے بلکہ آپ سے قوم کا وجود شروع ہوگا تو آپ کسی قوم کی طرف نہیں آئے تھے بسیقلی آپ کو بھیجونا مقصد ہی دین اسلام کو آپ کے ذریعے لانا ہے لیکن چونکہ آپ کسی قوم کی طرف نہیں آئے تھے قوم آپ سے بننی ہوئی اور جب قوم آپ سے وجود میں آئی اور بن گئی تو پھر حضرت شی صلی اللہ علیہ السلام کو باقائدہ قوم کی طرف مابوس کیا اور اسی لئے آپ کا جانشین حضرت شی صلی اللہ علیہ السلام کو ٹھہرائے تھے حضرت شی صلی اللہ علیہ السلام جو ہے آپ پہلے نبی ہیں وہ جنہوں نے باقائدہ دعوت دیا اور جنہوں نے جن کو صوفی کا لقا بتا کیا گیا اور باقائدہ جنہیں بیعت کرنے کا حکم دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کے جتنے بھی اولادیں کی بیٹے تھے ان کی زمداری میں کوئی نہ کوئی کام تھا کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے کوئی اناج پیشتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے یعنی یہ سب کے ذمہیں کچھ نہ کچھ کام تھا لیکن حضرت شی صلی اللہ علیہ السلام کوئی کام نہیں کرتے آپ ایک طرف خلوت میں رہتے ہیں ہمیشہ آپ نے ایک دن آپ سے ناراضگی کا ادھار کیا کہ تم کوئی کام نہیں کرتے ہو اور تم ایک طرف بیٹھے جاتے ہو تو آپ آکے بندی بیٹھے دیتے ہیں یعنی کہ آپ نے پہلی بار مراقبہ شروع دیا آپ پر وحید ہوئی حضرت آدم علیہ السلام حضرت جبرائیل آئے اور کہنا کہ اے آدم اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس بیٹے کو اپنے کام کیلئے مقصص دیا اور یہ صوفی ہیں آپ ان کو نہ چھڑا گئے ان کو ابھی آپ اسی کام میں لگا گئے اب جب آپ پر یہ محی ہو گئی کہ اللہ نے اپنے کام کیلئے مقصص کیا ان کو پھر آپ نے ان سے وہ باز کرنا چھوڑ دی اب آپ کی ایک طرف ہونے سے اور ذکر و فکر میں رہنے سے لوگوں نے آپ سے رجوع کرنا چکے آپ کے پاس آنے لگے بیٹھنے لگے تو آپ ان کو ہدایت دینے لگے درست دینے لگے پھر آپ پر باقاعدہ محید ہی حضرت شید صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں کہ یہ شید جو لوگ تم تمہارے پاس آتے ہیں تم ان سے بیعت لیا گا یعنی کہ بیعت کس چیز کے لیے لی جاتی تھی کہ تم ہدایت پر قائم لوگے جو تمہیں درست دیا جاتا ہے اس پر تم قائم لوگے اور کہاں کہ جب تم ان سے بیعت لو تو کیچ ہی آئی تھی آپ کے پاس پہلی باقی ہاتھ باقی سے کہاں ان کے تین بال قطر لیا گا اور اپنے پاس رکھتا تھا یعنی کہ یہ اہد کا ایک حصہ ہے اچھا آج بھی چشتیاں خاندام میں جو شیر بیعت کرتے ہیں تین بال قطر لیا گا اور حضرت عیب ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ لے فرما دے ہیں کیونکہ آپ چشت سے طالب کر رکھتے ہیں کہ جو لوگ شیر بال نہیں قطرتے وہ ناکیسو لمل ہے جبکہ اور خاندام میں یہ سلسلہ نہیں ہے لیکن چشتیا خاندام میں یہ بات ہے تو حضرت شیر صلی اللہ علیہ السلام پھر باقاعدہ بیعت کرنے لگے اور تین بال قطر لگے اس طریقے سے آپ کا ایک ہلکہ بن گیا پھر آپ کو باقاعدہ طور پر اور قبلیر کا حکم ہوا ان لوگوں پر جب شیر صلی اللہ علیہ السلام پہ اس حضرت شروع ہوگا شیطان ایک ٹھو ہو گیا اور اس نے دنیا میں چھے سو چھے سو لشکر بات ہے اور ٹریپل سکس کا لفظ جو ہے یہ شیطان سے مقصص ہے ہے نا مقصص شیطان کی لئے ہی 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 چھے سو چھے سو چھے سو چھے سو چھے سو چھے جو ہے یہ شیطان کے لشکروں کی تعداد ہے اور اس نے گروہ بنا لیا ان لوگوں کا کہ جو حضرت شیس علیہ السلام کے تعلیم کی ایڈٹی ہوگا اب وہ بھی گروہ بن گیا اور آہستہ آہستہ وہ گروہ بھی بڑھتے لگا اور یہ گروہ بھی بڑھتے لگا اور انہوں نے شیطان کے گروہ نے جو ہے وہ اپنی شیطانیاں پہانا شکر کریں اور کچھ قتل و غارت بھی کریں کچھ جو لوگ آپ کے حضرت شیس علیہ السلام کے حکم میں تعلیم اور عمل کرتے ہیں ان کو تنگ کرنے لگے ستانے لگے قتل و غارت میں نہیں کرنے لگے تو پھر آپ کو پاس شکایتیں آئیں کہ ایسے ایسے یہ لوگ ہمیں تل کر رہے ہیں تو آپ کو بھی باقائدت بہت پر جنگ کرنے کا حکم آئے کہ آپ اس سے جڑے جنگ کریں تو آپ نے فرمایا کہ جنگ کریں جنگ کریں جنگ کریں جنگ کریں پھر پھل گئے پھر انہوں نے جگہ جگہ پہ جہاں جہاں وہ گئے انہوں نے وہاں بد پرستے شروع کر دی اور اسلام کا نشکہ خاجی ہو گیا دینِ اسلام کی افتدہ اور سنوک کی پھر غیشتہ شروع ہو گئی اور پھر وہ آہستہ آہستہ جس پر حضرت نو نے بددعا کی جس کی وجہ سے طوفانِ نو آیا اور پھر وہ سب کافر خط میں ختم ہو گئے پھر اس کے بعد جب حضرت نو کو زمین کو ترنے کا حکم ہوا اور پھر جب اپنے اولاد زمین کو کھیلی تو پھر اس کو باقائدہ متدریج دوبارہ بحال کیا اور حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کو باقائدہ اس پر معبوض کیا اور سرکارِ دوالت کو بھی پھر وہی دین دیا گیا جو دینِ ابراہیمی کے نام کو مشہور ہوگا اور پوری بنی اسرائیل بھی اسی پر تھے اور پھر پوری بنی اسماعیل بھی اسی پر آئی اب سلوک جو نام ہیں وہ دین پر پورا پورا عمل کرنے کا نام ہے اب اب عام طور پر جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ گروہ میں تقسیب ہو جاتے ہیں اب ہر گروہ کا ایک بھی اب اب جو کو کو فالو کر رہا ہوتا ہے کوئی منگینے کو فالو کر رہا ہوتا ہے کوئی کسی ٹائم کو فالو کر رہا ہوتا ہے کوئی کسی ٹائم کو فالو کر رہا ہوتا ہے آپ سب پیارے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیرے سے سالہ ظاہری حیات اس پر تو پورا پورا کوئی بھی عمل نہیں کرتا ہم جس پر عمل کرتے ہیں وہ تیر سال کا ظاہر ہے جو حکامات ہے شریع کی شکل میں اور پورا دیل ٹوٹل اسی کو بیس کرتا ہے جبکہ اس سے پہلے کی بھی ایک زندگی ہے یہ تو دعوت کی زندگی ہے لیکن جو دعوت سے پہلے کی زندگی ہے اللہ نے جو آپ کا کردار بنایا ہے اسل تو وہ ہے کیا آپ کے بچپلے سے لے کے اور آپ کی جوانی تک اور جوانی سے لے کے چینس سال کی اُوہر تک کا جو دور ہے وہ اصل تو وہ ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ دینِ اسلام کے جو بیج ہیں وہ آمانو تو صداقت ہے اب وہی بیج لگا تھا جس سے اسلام کا پھل نکلا ہے جس سے اسلام کا پھول نکلا ہے اسلام کا جو باغ ہے وہ دو بیجوں کی وجہ سے ایک آمانت ہے اور ایک صداقہ سے اب باعثتِ نبوبت سے پہلے جو آپ کی ظاہری اعلال ہوا نبوبت کا اس سے پہلے آپ کیا تھے سادھی کو رابی شاہر اعلال ہوا K پس بہتcho آپ کی زہری طور پر تو نہیں معلوم تھا کہ میں نے دعوی کلوں کو رسrobe سکا لیکن وہ بیچ تو ڈال دیا تھا اسی بیچ سے پوضہ پھوٹنا تھا اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا بنیادی جو حصول ہے وہ دو چیزوں میں قائم ہیں ایک امانت ہے اور ایک صدا کرتے باتاو کون سے مسلمان ایسا ہے جس میں امانت صدا کرتے ہیں اسلام سم میں موجود ہے لیکن امانت صدا کرتے ہیں کسی کسی میں موجود ہوگی تو بغیر بیچ کے پوضہ کیسے ہو گئے گا یا تو سب کل بھی ہوگا تو سلوک جو ہے نا وہ کل بھی نہیں ہے وہ بیچ کے ساتھ ہے اسی لئے وہ لوگ کامیاب ہیں کہ وہ بیچ کے ساتھ ہیں وہ اپنی اصل حرم ہیں یہ اللہ اللہ کا وظیفات 66 بار کیا ہے اس کا کیا مقصد ہے گئے سارے شتام کی گئی روپ دل سے بھاؤ گئے ہاں رہ دے نا شتام اسے بھی آپ نے اکشان فرمائے کہ اس کی کیا مقصد ہے اس کی مختلف توجیب آج وہ کہتے ہیں ترکے نفس ایک بار ترکے دنیا دوسرا بار ترکے آخرت تیسرا بار تینوں خائش ہیں سارے شہر ہیں انسان کے پاس یا تو ان اس مخائش پر بل کرتا ہے یا دنیا کی ڈالر دیکھ کے اس کی محبت میں مبتل ہو جاتا ہے یا آخرت کی سنسل کے اس کی محبت میں مبتل ہو جاتا ہے تینوں اللہ کی محبت سے روپ دے صوفیہ کے نزی کے تینوں رکاوٹ ہیں تینوں رکاوٹ ہیں یہ ایک مریض کا اپنے شیخ سے اپنے مشیر سے کس طرح ارشتاؤنے کیا اس کی ادائیت کیا اس کی عداب ہمیں اپنے سے پتہ ہی کچھ نہیں ہے بزرگوں کا جو قول کے مطابق ہے جس میں ہمارے کیوں نہ کوئی بات ہے نہ ہم بھولی سے ہی بات ہے لیکن جو بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے حضرت جنید محمد زیر رحمت اللہ تعالیٰ آجے فرماتے ہیں کہ شیخ اپنی قوم میں ایسے ہے جیسے نبی اپنی عمد صورت ایک اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہم مزارات پہ جا رہے ہوتے ہیں اور ایک بار آپ بھی شاہد یہ کانوں میں تک ہی بات بھی آئی ہے کہ ہم جو ہے مردوں کے بجاری ہوئے ہیں اور زندوں کو ہم چھوڑ رہے ہوتے ہیں اب زندہ ولی بھی موجود ہوتے ہیں مشید کے صورت میں لیکن ہم وہاں پہ جانے کی وجہ کہ ہم مزارات کی طرف دیکھو ایک بات یہ ہے کہ تم جس سے خیض بھیجے کہ اہلو اس سے نہیں سکتے ہیں اگر ہم ان کی قوت موجود ہے کہ ہم مردے سے بھی تہل ہو سکتے ہیں تو یہ مردہ کون ہے مردے تو ہمیں وہ مردہ نہیں ہیں اللہ کا دوست مرتا نہیں ہے اللہ اتنا اولیاء اللہ اللہ خوف اللہ اللہ خوف اللہ اللہ کا مقصد کیا ہے دنیا کو خوف کس لات کا ہے سب سے بڑا خوف موت کا ہے موت کا ہے مردے گئے وہ اس سے امان میں ہے وہ اس سے امان میں ہے تو ملے کا کہہ تو اب وہ جس طرح مردہ زندے سے خیض نہیں لے سکتا مردہ کوئی خواہش کر سکتا ہے کسی سے نہیں کر سکتا اور اگر وہ کر بھی نہ ہو تو زندہ سکتا نہیں تو اب ہماری کیفیت ان کے مقابلے میں ایسے ہی ہے مردے کسی اور جب ہم زندہ ہو جائے تو پھر آپ کو بھی زندہ ہے اور پھر زندہ جب ہوتا ہے تو وہ زندہ کے ذکر سے ہوگا اور جب زندہ کے ذکر سے زندہ ہو جائے تو کسی زندہ کا بہتائی نہیں رہے گا جب تک کوئی تعلق نہیں بنتا جب تک کہ تبھارا نفس خواہش خواہش ہفت اقلیم ہے یعنی کہ ساتھ بادشاہت ہیں سلطنت اور یہ روحانی سلطنت ہے کیونکہ ہفت اقلیم جو کہلاتے ہیں جیسے کہ پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھا آسمان پاچھو آسمان ساتھ آسمان اب یہ آسمان کہاں پاچھو کائنات میں کائنات میں کائنات میں بوجود ہے اور عرش بھی کائنات میں بوجود ہے اور رب بھی کائنات میں یہ اب یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ وہ کائنات کے اندر ہے لیکن کائنات میں ہے اب چاہے کائنات کو اس نے ہاتھا کیا ہوا ہے وہ ایک الگ بات ہے ظہور کے اعتبار سے ظہور کے اعتبار سے وہ کائنات میں ہے تو یہ کائنات کبیرہ ہے اور انسان کائنات میں سر لی رہا ہے تو وہ اقلیم اس کے اندر میں بوجود ہے اور وہ اقلیم اس کے اندر لطائم کی صورت میں بوجود ہے یعنی کہ جب وہ ایک لطیفے کو ذاکر کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ایک لطیفے پر تصرف کر لیا اور جب ایک لطیفے پر تصرف کر لیا تو ایک مملکت اس کے ہاتھ میں آگئی ہے اور ترک کے اب اگر ذکر نہیں ہے ترک جو ہے فکر ہے ترک جو ہے فکر ہے اور ذکر بے فکر کتے کی بھاؤں جس نے بے فکر ذکر کیا مجھے اسے کتہ بھاؤں لیا رادو کو کو کوئی سنتا ہے اس کی لیکن اگر کسی مالک کا کتہ بھاؤں رہا ہو مالک تو نہیں بے فکر ہے تم یہ ایسا ہے کہ ان کا آپس میں تعلق نہیں ہے کہ اگر ایک ترک کرے گا تو کوئی لطیفہ اس کا بیدار ہوگا یا نہیں ترک سے تعلق نہیں دیکھو اگر تمہارا لطاق بیدار بھی ہو جائے تو تمہیں اس کے حقیقت کا علم نہیں ہوگا جب تک ترگ میں نہیں ترگ میں نہیں آؤ گئے اس کا فائدہ نہیں ہوگا تمہیں بات یہ ہے کہ دیکھو جتنے بھی اسلام کے سیوہ بھی جو مدھ آئے ہیں ہر مذہب میں ترگ کا کونسٹ موجود ہے کیوں کہ ہر مذہب کا یہ کونسٹ ہے یہ کہنا ہے کہ جیسے کہ اب اس وقت سب سے بڑا مذہب جو ہے خیر مذہب میں بد مذہب میں تو وہ کہتے ہیں کہ گروہ بن گیان میں اہل ایران کہتے ہیں جائے استاد خالی اصد اہل ایران کہتے ہیں جائے استاد خالی اصد مقصد یہ ہے کہ بتانے والے کے بغیر دھیان گیان دینے والے کے بغیر گیان نہیں ہے اور یہ قانون ہے قدرت کا اگر گیان بغیر اس پہ ہوتا تو بن نبی کیوں آتے ہیں مقصد وہ فرشتوں سب کی طرف میں کتاب رکھوا گئے نہیں تو وہ تو کہتا میں رب ہوں تم جیسے چاہوں میری عبادت کرو عبادت تو میری ہی ہوگی صاحب میں تصویر بناو یا بد بناو مجھ بھی بناو وہ تو میں یہ مٹی کن نے بنا ہی ہے میں نے بنا ہی ہے اب تم اس کو بد بنا دو تمہیں پھر ان کا معاملہ پھر یہ ہے کہ وہ جیتنا بھی فنہ ہو جائے وہ ناسود میں رہیں گے نحاں ان کی تمام فنہ فنہ یہ نفس ہوتی ہے ان کی ساری صحیح اپنے نفس کو فنہ کرنے میں ہوتی ہے اور خوبی کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی فنہ میں ہی ایک روشنی کو پا لیتے ہیں جو نفس کا نور ہے کیونکہ نفس میں نور کیوں ہے اس لیے کہ یہ روح اور جسد کے ملاب سے پیدا ہوا ہے وہ نفقتہ پھر روحی والی بات ہے نا مل روحی کہ ہم نے اپنی روح پھوکی اس میں تو جب اس نے اس جسد میں اپنی روح پھوکی تو نفس وجود میں آیا تو اس کی روشنی بھی تو لے گا نہ وہ چونکہ یہ مقام توحید ہیں اور توحید میں وہ سب کا رب ہے وہاں کافر اور مومن کا انتزاج نہیں ہے اس لیے کہا ہے کہ الحمدللہ ہے رب العالمین سب تحریفیں اسے رب کے لئے ہیں جو تمام عالموں کا پالے والا ہے اب عالموں میں سارے مومن تو نہیں ہیں اور سارے کافر نہیں ہیں سب کا رب ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے سب تحریفیں اس کے لئے ہیں تو کافر اور مومن سب اسے کے تحریف کرتے ہیں بلا ارادہ ابھی نہیں ارادہ سب اسی کی تحریف کرتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر ایک مصور نے تصویر بنائی اب تم تصویر کی تحریف کر رہے ہو لیکن مصور کی نہیں کر رہے ہیں تو بے شک تم تصویر کی تحریف کر رہے ہو لیکن تحریف مصور کی ہے وہ بے شک اس لئے اس کا فن ہے اس کا فن ہے تو سب تحریفیں اس کے لئے ہیں کہ تم ارادے سے کرو یا بے ارادہ کرو تم واستہ کرو یا بلا واستہ کرو سب تحریفیں اس کے لئے ہیں سمجھے یہ جو شیطان جنات میں سے تو ان کے بھی لطائف ہوتے ہیں جنات کے لطائف ہیں لیکن تم سے کم ہیں اس لئے کہ وہ کچھ مدربوں کے مطابق چار لطائف پر ہیں کچھ نے فرمایا تین لطائف پر ہیں بلکل نہیں ہوتا بلکل نہیں ہوتا اس لئے ابلیز کی محارفت آدم کے برابر نہیں ہوئی آدم لطائف کی وجہ سے ان سے افضل ہے اور یوں افضل ہے کہ لطائف ان میں زیادہ کیوں ہیں اور کیوں افضل ہے کہ میں نے اپنی روح ہوں کیوں محارف لطائف کی کمی کی وجہ سے شر کا ان سے زیادہ ہوتا ہے زیادہ پیدا ہوتا اور پھر چونکہ ان کی خلق آگ سے ہے اور آگ کا مزاج جو ہے وہ متقبرانہ ہے اٹھنا ہے اوپر اٹھنا ہے بڑھنا ہے حدود کی پانسداری نہیں پانسداری نہیں کرتی وہ یہ کسی سادوں کی ریادت کا لطیفے کا جو شیطان ہے اس کا اس کو فائدہ کس حد تک ہوتا ہے ناسوب تک دنیا میں وہ پورا تصرف رکھے گا وہ جو لطیفہ ہے شیطان کی صورت اختیار کرتا ہے بلکل کر لیتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ لطیفے کا ایک مقصد ہے اور ایک خالی مکان ہے اب اس خالی مکان کے اندر تم مولوی کو رکھو یا سادو کو رکھو تمہاری پرنے مومن کو رکھو یا کافر کو رکھو بات کیا ہے بات یہ ہے کہ دین جو ہے یہ فطرت آدم ہے اسلام جو ہے فطرت آدم ہے اب جو فطرت کے طے ہیں چلے گا اس کو وہی فائدہ ہوگا اور اس کے علاوہ تمہیں مذہب غیر فطری ہے اب غیر فطری ہر چیز گناہ ہے اور وہ شیطان کا سبب ہے سواب اور عذاب کوئی ہے فطری اور غیر فطری چیز ہیں جو غیر فطری ہے وہ گناہ ہے اور جو فطرت ہے وہ سواب ہے کیوں کہ فطرت اللہ کا بنایاوا قانون ہے اور غیر فطری اس قانون سے انحراف ہے اب ہم جب انہی لطیف کو کیونکہ یہ لطائف جو ہیں یہ لطائف مختلف مذہب میں رائے جائے ہمارے ہاں جب یہ لطیفہ ظاہر ہوا اس لطیفہ کو ظاہر کیا تو ہمارے پاس سب سے پہلے جو چیز ظاہر ہوئی تھی وہ تھی لطیفہ ایک قلب یہ نہیں بات ہے کہ ہمارے ان کو معلوم نہیں تھا اور لطیفوں کا ایسی بات نہیں ہے کیونکہ لطائف کا تذکرہ انبیاء سے یہ ہوا ہے شروع اور انبیاء ہی نے اس کو ظاہر کیا مردہ کوئی اور ظاہر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ انبیاء پہ ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ جو خالق ہے وہ ہی جاتا ہے کہ مسم میں نے کیا رکھا ہے تو جب تک وہ نہیں ظاہر کرے گا کسی پہ ظاہر نہیں ہو سکتا چیزی بات تو یہ تو اس خالق نے ظاہر کرا اپنے بندوں پر جن کو ان نے متخب کیا تھا اب انہوں نے لوگوں پہ ظاہر کیا لیکن لطیفہ کا ظاہر کا وہ علم ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اور جب تم سے پوچھے تو بتانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تین طرح کے علوم بتا فرمائے کہا کہ اے نبی ایک علم ہم نے آپ کو وہ دیا ہے کہ آپ جا کے اس کی دعوت عام کریں یعنی کہ وہ ظاہری تبلیغ قائد دین قائد شریعت قائد آپ اس کو عام کر دیں اس کی دعوت دیں دوسرا علم علم خاص ہے وہ لوگ جو تم سے اس علم کی تمنہ کریں وہ قربِ الٰہی قائد پھر ان کو تعلیم کریں اور تیسرا علم وہ ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے ہی درمیان لے بس اس پہ ضائع کسی بھی بھی نہیں ہوا ہے کیونکہ اس کو ظاہر اس لئے نہیں ہوگا کہ اس کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتا اب جس کی کوئی صلاحیت نہ رکھتا ہے تو اس کے آگے لازے الٰہی تو بیان نہیں کیا جا سکتے اب بلکل اس کی مثال ایک چھوٹی سی ہے کہ جب حضرت جبرائیل آن کے فرماتے تھے صلی اللہ علی حلام میم تو آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں نے سمجھ لیا کسی اور نے سمجھا کسی اور نے سمجھا 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 آپ نے بھی علی حلام میم کا ترجمہ نہیں کرا ہاں میم کرنی فرمایا اس کے بعد بڑے بڑے موقع کی نہ ہے بڑے بڑے مفسر ہی نہ ہے لیکن اس کا کوئی نہیں کر سکا اپنا اپنا خیال بیان کی ہے ضرور وہ بھی حتم ہی نہیں تھا حتم ہی نہیں ہے وہ کسی کا بھی حتم ہی نہیں رہا وہ بس صرف حتم ہی تھا تو آپ ہی کے پاس تھے جو آپ فرماتے ہیں ہاں میں نے سمجھ لیا کیونکہ آپ صادق تھے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کوئی غلط بات کو جانا خاصتا جو آپ سمجھتے تھے آپ فرماتے تھے میں نے سمجھ لیا تو یہ علم وہ تھا جو اللہ اور آپ کے درمیان تھا بس یہ کسی کے لئے نہیں تھا اسی طریقے سے یہ علم مارد عمر حضرت ابو وقر صدیق آپ کے قریب ہوئے اور آپ سے اللہ کے قرؐ کے لئے آپ نے درخواہ ست کری آپ نے فرمایا کہ صدیق آؤ ہم تمہیں تعلیم کرتے ہیں حضرت علی نے دیکھ کے حضرت علی Sick ہ تعلی نے فائش کردیا candidate حضرت علی سے فرمایا آؤ الی ہم تمہیں تعلیم کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ جب تعالیم فرمای حضرت ابو حریرہ جب فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نے نبی سے دو طرح کا علم سیکھا ایک وہ جو میں تم میں بیان کرتا ہوں اور ایک وہ جو میں تم میں بیان کروں تو تم میرا گھرہ کاٹ دو اس کا مطلب ہے ایسا راز کا علم تھا کہ آپ آدمی گھرہ ہی کاٹ دے گا کہاں تک کاہ سے غم یا محمد کہاں تک عرش کے پہ ہوں یا محمد کہاں تک دیدہ اے نم یا محمد توی توی سلطان عالم یا محمد توی سلطان عالم یا محمد زیروے لوت سوے من نظر کن زیروے لوت سوے من نظر کن زیروے لوت سوے من نظر کن